اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی ایکٹرز کا رییکشن سلمان خان کی خاموشی پہ اور نپوٹ شرما کی گستاکی پہ کیا کہنا تھا پاکستانی ایکٹرز کا یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو یہاں پر اگر بات کیجئے سلمان خان کی تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہی کہ جب انڈیا میں پاکستانی ایکٹرز بین کیے گئے تھے تو سلمان خان یہ اسے پہلے ایکٹر تھے بولیوڈ کے جنہوں نے پاکستانی ایکٹرز کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور بھارت سرکار کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا تھا مگر وہیں دوسری جانب نانا پاٹیکر بھی اس معاملے میں آگے آئے اور نو نے بھارت سرکار کے اس فیصلے کو صحیح کہا اور نانا پاٹیکر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایکٹرز کو پاکستان واپس بیچ کے بھارت سرکار نے بہت اچھا کیا کیونکہ ہماری سب سے امپورٹڈ آرمی ہے اور ہمیں آرمی پہ ہی دھیان دینا چاہیے اسی جگہ پہ سلمان خان کا کہنا تھا جو پاکستانی ایکٹر انڈیا میں کام کر رہے تھے وہ آرٹس تھے آتنگوادی نہیں جنہیں ملک سے نکال دیا گیا اور آرٹس کی کوئی سیما نہیں ہوتی سلمان خان کی ان باتوں سے جہاں پاکستانی اداکار بہت خوش ہوئے وہیں انڈیا کے کچھ ایکٹر سلمان خان پہ گھسا بھی ہوئے کہ سلمان خان کو اس طرح پاکستانی اداکاروں کا سمرتر نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج وہی پاکستانی اداکار سلمان خان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جو کہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ سلمان خان اب تک نپر شرما کی گستاکی کو لے کے خاموش ہیں پاکستانی اداکار شان شاہد کا کہنا تھا کہ کچھ اداکار اب بھی خاموش ہیں بی جی پی کے خلاف بولنے سے یہ وہ ایکٹر ہیں جو یہ کہتے تھے کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی فنکار کی سرحد نہیں ہوتی مگر شرم تو ہوتی ہے یا وہ بھی بیچ کے کھا گئے اپنی آواز اٹھاؤ گستاکورت نپر شرما کی خلاف جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت انگیز بیان دیا جہاں دنیا بھر سے مسلمان نپر شرما کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں وہیں بولی وڈ کے یہ خان کس طرح اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہوں گے نپر شرما کے خلاف نہ بول کر تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کی کیا راہ ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ